السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر ٹک ٹاک کا اوریجنل اکاؤنٹ یوکے کا اوریجنل اکاؤنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے اور سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ جب آپ کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہو جائے تو آپ کے اکاؤنٹ کا ارپی ایم 1 ڈالر 2 ڈالر سی بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ تو آپ کی کانٹینٹ پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ انگلش کانٹینٹ اپلوڈ کرتے تو پھر 2 ڈالر سی بھی زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اردو کانٹینٹ اپلوڈ کرتے تو پھر بھی آپ 50-60 سنٹ سے آپ کا ارپی ایم آئے ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس طرح سے بغیر کسی یعنی پاکستان سے بیٹھ کر آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے تو پھر آپ کے اکاؤنٹ کا ارپی ایم 0.3 سے کم ہوگا تو یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے ضرور کرنی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ کا ارپی ایم بھی ہائے ہوگا نہ تو آپ کی ویڈیوز پر یہ جو 0 ویوز کا پرابلم ہوتا ہے یہ بھی نہیں آئے گا بہت زیادہ مسئلے ہوتے ایک بھی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا آپ نے اس طریقے سے ویڈیوز بنائی ہے اور یہ جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے کیونکہ میں خود بھی اپلائی کرتا ہوں اور پروف کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو ٹائم زیادہ نہیں کر دیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف تو دوستو سب سے پہلے آپ نے یو کی کا سیم پرچیس کرنا ہے آپ نے انلائن سرچ کرنا ہے میں بھی سیل کرتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گا کیونکہ آپ لوگ پھر کہو گے کہ یہ جو آپ یہ جو ویڈیو آپ نے بنائی ہے تو آپ نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ خود یہ سیل کرتے ہو آپ اپنے فائدی کے لیے گئے لیکن میں قسم سے کہتا ہوں گا ایک بھی بندہ مجھے اس کے بارے میں سوال کیا مجھے واتس اپ پر میسیج کیا یا انسیگرام پر کیا یا ادھر کمنٹ کیا کہ مجھے سیم چاہیے تو میں اس کا اپلائی بھی نہیں دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ یعنی میں اپنی فائدی کے لیے نہیں کہہ رہا یہ سب آپ لوگوں کی فائدی کے لیے کہ آگے میں آپ کے ساتھ اس کا پروف بھی شیئر کروں گا کہ پہلے میرے ایک آنٹ کا جو آر پی ایم تھا وہ تھا زیرو پوائنٹ تری اور ابھی کتنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میرے دوسری آنٹ پر بھی اس کا جو آر پی ایم تھا وہ زیرو پوائنٹ ون تھا پاکستانی کنٹینٹ لیکن جب میں نے سیم ڈال ایک ہفتہ چلایا ویڈیوز اپلوڈ کی تو اس کا جو آر پی ایم تھا وہ تھا یعنی جو بڑھ گیا زیرو پوائنٹ زیرو نو ہی ابھی یعنی بہت زیادہ بڑھ گیا تو اگر اپنی نیو ایک آنٹ اس طریقے پر بنایا اور آپ نے اس پر کام کیا تو آپ کے آر پی ایم ہے وہ ایک ڈالر سی دو ڈالر سی بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو دوستو میرے آنٹ میں یہ جو سیم ہے یہ یو اس کا ہے تو اس وجہ سے میں نے ڈال آئے کہ یہ جو میرا ایک آنٹ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ یو اس کا ایک آنٹ ہے تو اس وجہ سے میں نے یو اس کا سیم ڈال آئے تو باتیں بہت زیادہ ذہن میں آتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں لیکن ویڈیوز پھر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میں نیسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے تو ابھی ویڈیو کی طرف بڑھتے دوستو سب سے پہلے اپنی یو کی قسم پر چیز کرنا ہے اپنی کسی بندگس کے ساتھ وہ رابطہ کرنا ہے یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک فیس بوک پر آپ سیچ کریں آپ کے پاس آئیں گے بہت زیادہ بندگیں بھی سیل کرتے ہیں یہ یو کی یو اس قسم تو اپنی یو کی قسم پر چیز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوستو اس طرح کرنا ہے کہ اپنے موبائل کو ریسٹور کرنا ہے اور جب آپ ریسٹور کرتے وقت وہ آن ہو جائے تو آپ سے کنٹری مانگتا ہے تو اگر آپ کے پاس یعنی بہت زیادہ موبائل میں مانگتا ہے لیکن کچھ موبائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کنٹری نہیں مانگتا لیکن اگر آپ سے کنٹری مانگے تو آپ نے یونائٹیڈ کینگڈم یو کی آپ نے سرک کرنا ہے اور اگر نہیں مانگے تو پھر تو کوئی بات نہیں جب آپ کا یعنی موبائل ریسٹور ہو جائے آن ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کسی دوسرے موبائل سے یا وائی فائی سے آپ نے یعنی ہرسپارٹ آن کر کے یا وائی فائی سے آپ نے موبائل کو کنٹ کرنا ہے اور جو موبائل آپ نے ریسٹور کیا اس میں صرف یو کی قسم ہونا چاہیے یعنی یو کی قسم آپ نے ڈالنا ہے جو پاکستانی سے میں وہ آپ نے نکال لینے پھر کام نہیں کرے گا یہ آپ اوپر دیکھ سکتے میرے موبائل میں صرف یو اس قسم ہے اور میں نے وائی فائی کنٹ کیا ہے میں نے دوسرا موبائل سپیشل اس کے لئے لیا ہے تو وہ اس کے ساتھ میں صرف وائی فائی کنٹ کر تو باقی ایکاؤنٹ اس میں چلاتا ہوں اور جو دوسرا میرا موبائل اس میں میں نے پاکستانی سیم ڈالے تو اس وجہ سے دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے سیم ڈالنا ہے جب آپ کو موبائل ریسٹور ہو جائے آپ اکانٹی سارے کرے اس کے بعد آپ نے وی فائیو کنیک کرنا ہے اور آپ نے پلی سٹور پر ایک اکاونٹ یا آپ یہ جو آپ کا اکاونٹ ہے اگر آپ کا اولڈ اکاونٹ ہے آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے پلی سٹور میں اور آپ نے ٹک ٹاک بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سوپر وی پیئن یا اٹلاس وی پیئن جو اٹلاس وی پیئن ہے وہ بیسٹ ہے تو آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں ایک مہین میں آپ کو سرچ بھی کرواتا ہوں ایٹلاس VPN تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایٹلاس VPN تو یہ بیسٹ ہے تو آپ نے یو کی کا جو کنٹری وہ نا یہ ہے تو آپ نے یو کی کا جو کنٹری وہ آپ نے ساری کرنا ہے یعنی اپنی یو کی کا سرور کنک کرنا ہے اگر ایٹلاس VPN نہ ہو تو آپ سوپر ویپین یا ہیلو ویپین دونوں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے گوگل میں آنا ہے جب آپ ویپین کنک کرے ابھی آپ نے ادھر لیکنا ہے می لوکیشن مائی لوکیشن کے بعد آپ نے ادھر یعنی چھک کرنا ہے کہ کون سا آپ کا لوکیشن آ رہا ہے تو ادھر تو رول پرنٹی آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے یعنی سرور میں نے کنیکٹ نہیں کیا ہے وی پین نہیں کیا ہے میں نے کنیکٹ تو اس کا سم کا جو فائدہ ہے اگر آپ یعنی ٹریفک کے لیے یوز نہیں کرتے تو یہ اور بھی آپ کو فائدہ دیں گے جو بڑی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جب یہ سم صرف ڈالیں گے وی پین کے بغیر آپ کے پاس شعب کا بھی اپشن آئے گا لائو کا بھی اپشن آئے گا تو بہت زیادہ ہے اس کی فائدہ ہے آپ یوز کریں انشاءاللہ پھر مجھے آپ دعائی دیں گے تو میں سرور کنیکٹ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اسی ایمی سے ترک کرنا ہے جب آپ موبائل سٹور کریں پھر سٹور آئی ڈی بنائے اس کے بعد اپنی وی پین ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹک ٹاک ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو وی پین ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ادھر آپ نے پھر سرچ کرنا ہے مائی لوکیشن تو یہ چکل ہے یہ نیو یار کھا گیا تو بس بیسٹ ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ جب ویڈیوز اپلوڈ کرو گے تو آپ نے وہ وی پین ضرور لگانا ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتے وقت اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ بس چوبیس گھنٹ ہے آپ کا وی پین آن ہو تو بیسٹ ہے یا اگر آپ پیڑ وی پین آریدنا چاہتے تو آپ کو تین چار سو روپی مل جائے گا پوری مہینی کے لئے سرف شارک وی پین دوستو اس کے بعد اپنے ایکاؤنٹ کس طرح بنا نہیں اگر آپ کے پاس اولڈ ایکاؤنٹ ہے تو آپ نے لاغن کرنا ہے اگر آپ کے پاس اولڈ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ یعنی ایکاؤنٹ کس طرح بنا ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے تو سب سے پہلے یعنی آپ کے پاس جب آپ ٹک ٹاک ڈاؤنلوڈ کرے تو آپ کے پاس اس طرح انٹرفیس آئے گا تو آپ نے نیچے اوپر آپ نے یہ لکھا ہے سائن اپ فار ٹک ٹاک تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یو سپون آری میل پر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے ڈیٹا برسرے کرنا ہے صرف آپ نے حیال یہ کرنا ہے کہ آپ نے اٹھارہ سال سے پلس اپنی عمر دینی اگر آپ کے پاس سینہ اسی ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے آگے آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا ایشو نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ احتیاط سکیجئے اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یو ایس کا نمبر آگیا ادھر آپ کو آپ کے پاس پلس چوالیس آئے گا کیونکہ آپ کے پاس یو کی کا سینہ ہوگا لیکن میرے پاس تو یو ایس کا سینہ یو کی کا سینہ بھی میرے پاس اویلی بھلے لیکن میرا جو ایکاؤنٹی وہ یو ایس کا ہے تو اس وجہ سے میں یو ایس کا یوز کر رہا ہوں اگر میرا یہ ایکاؤنٹ یو کی کا ہوتا تو میں پھر بہت زیادہ یہ نہیں خوش ہوتا کیونکہ یو کی کا بہت زیادہ بیسٹ ہوتا ہے تو ادھر پھر آپ نے یہ جو لکھا ایمیل اپنی ایمیل پر سوری ایک بات میں ادھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو یو ایس قسم ہوتا ہے اس میں یہ سگنل نہیں آتے اور یو کی قسم میں سگنل آتے تو آپ کو جب آپ پرچیس کریں یو کی قسم تو ادھر آپ کو نمبر بھی ملے گا وہ نمبر بھی آپ ادھر ڈالیں سینڈ کھوڈ پر کلک کریں آپ کے وہ سین پر جو نمبر ہے اس پر کھوڈ آئے گا تو آپ نے وہ کھوڈ ادھر ڈالنا ہے تو آپ کا ایکاؤنٹ بن جائے گا لیکن اگر آپ یو اس کا سین بنانا چاہتی یا آپ نے ایک ایک ایکاؤنٹ اپنے نمبر پر بنا دی یا بھی آپ دوسرا بنا رہے ہو تو دوسرا تو ایک نمبر بھی نہیں بنتا تو آپ نے ایمیل بنانا ہے اور ادھر آپ نے فار ایکزمپل میں ایک ایمیل ادھر دے دیتا ہوں تو ایک امنٹ تو آپ نے اپنے ایمیل دے دینا ہے اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے اس کے بعد آپ کی ایمیل پر ایک کھوڈ آئے گا تو ادھر میکزیمم نمبر آپ اٹھم لکھ رہے تو یہ تو میرے موبائل میں بہت زیادہ میں نے وہ لاغن کی اس وجہ سے یہ آپ ختم کر سکتے آپ نے اس طرح اس کو کلیر کرنا ہے لیکن میرے موبائل میں تو سب ایک آئنٹ ہیں تو اس لیے تو آپ نے سیمپل یعنی سائن اپ پر کلک کرنا ہے یا ادھر آپ دوسرا بھی یہ طریقہ بھی کر سکتے تو آپ کا ایک آئنٹ بن جائے نا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے ڈائریک کنٹینیو وید گوگل بھی بھی کر سکتے تو آپ کا ایک آئنٹ بن جائے گا دوستو اس کے بعد ابھی میں آپ کو ایک آئنٹ دکھا رہا ہوں کہ میرے پاس جو یو کی کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا ارپی ایم پہلے 0.1 تھا اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ابھی کتنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ارپی ایم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو یہ آپ چیک کر سکتے پہلے جو میرا ارپی ایم تھا وہ تھا 0.03 ابھی آپ چیک کر سکتے 0.37 تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ابھی میں آپ کو نیسٹ جو اکاؤنٹ ہے یو کی کا یہ یو اس کا اکاؤنٹ ہے ابھی میں یو کی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ دکھاؤں گا تو دوستو اس اکاؤنٹ کا جو ارپی ایم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور ایک ویڈیوز کا ارپی ایم بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ویڈیوز کا جو ارپی ایم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ اولڈ اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اس پہ میں نے بنایا نہیں یہ میں نے وی پین پہ پہلے بنایا تھے مولیٹائز بھی اس پہ کیے تھے لیکن جب میں نے مجھے پتا چلا تو اس کے بعد میں نے یہ ہی اپلائی کی تو یہ چک کر لے 0.09 یہ پہلے تھا 0.01 اس سے بھی کم تھا تو ایک ویڈیو اس کا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ابھی آپ چک کر لے اس کا جو رپین میں وہ 0.39 اور سن لکھے پہ مجھے یعنی 62 ڈالر ملے اور اس کا میں چک کرتا ہوں یہ چک کر لے اس کا جو ویوز یہ وہ ہے 5519 اور یونیٹس سٹیٹ سے 55% آئے پاکستان ادھر یہ جو ایکاؤنٹیں نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ پہلے مولیٹائز میں نے پاکستان موبائل میں کیا ہے اس وجہ سے اس کا جو لوکیشن ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے لیکن اگر آپ نیو سٹارٹ کرے تو پاکستان تو بلکل نہیں آئے گا تو آپ نیو سٹارٹ کرے اس کے بعد سلس ہوئی اس پہ مجھے 39 ڈالر ملے 39 سینڈ اور آپ کو جب یعنی 100% آپ کی ٹریفک یوکیس یا یوکیس آئے تو پھر آپ کو ایک ڈالر ڈوڈ ڈوڈ ڈوڈالر بھی مل سکتے تو دوستو یہی کچھ باتی تھی میں نے آپ کی ساتھ شیئر کی اور میں خود بھی یوز کر رہا ہوں آپ چک کر سکتے اوپر میں سم کا نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک منٹ یہ چک کر لیں یہ میرے موبائل کا نمبر نیچے لکھائے لائک موبائل یہ اس کا نام ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں چینل پر نہیں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کمیرے میں بتا سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بناوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ